اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیب شبیر احمد میرے پیارے ناظرین آنٹی دیمانڈ آپ لوگوں کے کمیٹس پڑھ کے آپ لوگوں کے وٹس ایپ کے اوپر میسیج پڑھ کے آج جو نسخہ لے کر آیا ہوں انہی میسیج کو مدن نظر رکھ کے میں نے نسخہ لکھا ہے بہت سے بچیوں نے بہت سے نوجوانڈوں نے بہت سے لوگوں نے یہ اسرار کیا ہے کہ آپ صاحب کوئی ایسا ہمیں بھی نسخہ بتا دیں کہ جس سے چیرہ ترو تازہ رہے جسم فربہ ہو جائے دبلہ پن ختم ہو جائے جسم میں طاقت آئے انرجی آئے کمزوری محسوس نہ ہو مکویے بدن بھی ہو نظر بھی ٹھیک ہو دماغ بھی ٹھیک ہو جسم کو چست وطوانہ رکھے پیارے ناظرین آج کا جو نسخہ ہے ان لوگوں کی دیمانڈ پارے کہ دبلہ پن کو ختم کر کے جسم کو سولیڈ بڈی بنائے گا کمزوری ختم کر کے آپ کے جسم میں انرجی آئے گی سارا دن کام کرتے ہوئے آپ تھکیں گے نہیں تو بھوک نہیں لگائے گا چہرے کے اوپر رہنگ لے کے آئے گا آپ کی صحت زبردست ہو جائے گی ہر بندہ پوچھے گا بھئی آپ نے کھایا کیا ہے تو سٹیگ رائٹ سے بچیں موٹے ہونے والی دوائیوں کے جو استحار ہیں ان کو دے کر ان سے رابطہ مت کیا کریں اچھی دوائی کھائیں اچھا اچھی خوراک کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم کو خوراک جزوے بدن بنے گی تو پیارے ناظرین نسخہ کی طرف چلتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میری جو ہر ویڈیو میں یہ نصیت ہوتی ہے کہ چیزیں خالص ہوں چیزیں اگر ناکس ہوں گی اکسپائٹ ہوں گی آپ کی صحت کا نقصان آپ کی وقت کا نقصان آپ کے پیسے کا ضیا ہوگا تو پیارے ناظرین میری ویڈیو اس کو لائک کر کے آگے شین کر دیا کریں اور بین آئیکن کو بھی دبا دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے رہے یقین کریں میرے تمام نسخہ جات آپ ویڈیوز میں دیکھیں بنائیں یہ الحمدللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ مجھے دعائیں دیں گے میں وہی نسخہ جات وہی علم میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو تجربے سے سابع شد ہے بہت سے حکیموں نے بھی اضبایا اور میرے دعا خانے کے بھی مجربات میں سے ہے پیارے ناظرین ہیں جس کے ریزلٹ سو پرسنٹ آتے ہیں اور سیڈ فیکٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں جاتا وہی نسخہ آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ کی جان سے ہمیں پیار ہے پیارے ناظرین ہیں آپ نسخہ نوٹ فرمانیں کرنا کے آپ نے نشاستہ ایک گندر لے رہی ہیں آپ نے یہ پانچ تولہ مغز قدو یہ پانچ تولہ مغز خیارین پانچ تولہ گوند کی کر پانچ تولہ مغز بادام پانچ تولہ دیسی گھی تین سو گرام اور چلی سات سو پچاس گرام اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے گوند اور نشاستہ کو گھی میں آپ نے اس کو جب خشبو آنا شروع ہو جائے یا بریہ ہو جائے تو آپ نے پھر مغزیات کو الگ الگ ددر پھدر کر لیں یا بری کر لیں بعد مغزیات ڈال کر لیں شاستہ میں آپ نے شامل کر لینا ہے باقی یہ جگہ بھی یکے بعد دیگرے ڈال کریں چمکی سے حلاتے رہے تاکہ نیچے جو برتن ہے اس کے ساتھ نیچے نہ لگ جائے یہ حلوہ توار ہو گیا تو یہ مجوند اگر آپ اس حلوے کو مجون بنانا چاہے تو آپ حلوہ کو مجون کے قوام پر لانا ہوگا تھوڑا سرار کے غلابی شامل کر لیں آپ جو مقدار خوراک ہیں پیارے ناظرین یہ دو تولہ سے لے کریں پانچ تولہ تاکہ دن میں تین بار دو بار دکھا سکھیں